محطرم ناظرین کہ ہم مسجد میں گئے فجر کے وقت اور دیکھتے کہ امام صاحب فجر کی نماز میں مشغول ہے اور نماز کی یا تو آخری رکعت ہے یا فی تشہود میں ہے بہرحال یوں محسوس ہوا کہ اگر ہم سنت میں لگ جائیں گے تو ہماری فرض نماز چھوڑ جائے گی اس وقت ظاہر سی بات ہے ہمیں جماعت میں شامل ہونا ہے اور فجر کی سنت چھوڑ دی لی ہے مسئلہ یہ ہے اور اس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں تو آیا جب ہماری سنت چھوڑ گئی ہم جماعت میں شریک ہو گئے جماعت پانے کے لیے تو اب ہم اس چھوٹی ہوئی سنت کو کب پڑھیں گے یہ ایک سوال ہوتا ہے ایسے تو دوسری جتنی بھی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں میں جتنی بھی سنتیں ان کی قضا نہیں ہے ہاں بہت سے روایات سے یہ ثابت ہے کہ فجر کی دور کا سنت بہت اہم ہے اور بہت سے صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز کی سنتوں کی قضا کی ہے اس لیے اس سنت کی قضا کی جائے گی البتہ کب کریں گی جاننا ہے سلمہ دیکھئے اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابی کے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فجر کی سنت چھوٹ گئی اب آپ فورا نہیں پڑھیں گے یعنی جماعت ختم ہو گئی آپ چاہیں گے کہ ہم پڑھنے سنت جس طریقے سے زہر میں ہماری نماز دیکھتے ہیں کہ زہر کی نماز یا جماعت کھڑی ہو گئی ہے اب ہم مسجد پہنچیں تو اس وقت ہم سنت چھوڑ دیتے ہیں اور فرط میں مشہور ہوتے ہیں اور جیسے فرط نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم سنت کی قضا کیا سنت پڑھتے ہیں چھوٹی ہوئی سنت ایسا نہیں کریں گے فجر میں بلکہ فجر کی نماز ہو جائے گی آرام سے اتمنان سے انتظار کریں گے جیسے ہی اشراق کا وقت آئے گا یعنی سورج کے تلو ہونے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع جاتا ہے اس وقت آپ فجر کی چھوٹی ہوئی سنت کی کیا کریں گے قضا کریں گے اس لئے کہ امام ابو حریفہ علی الرحمہ کے یہاں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے تلوی آفتاب تک سنت یا نفل پڑھنا کیا ہے مقروح ہے اسی طریقے سے آثر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کیا ہے سنت یا نفل پڑھنا مقروح ہے اس لئے ہم فجر کے بعد سے لے کر کے تلوی آفتاب تک یعنی سورج کے نکلنے تک انتظار کریں گے جیسے سورج نکل جائے گا اور پندرہ سے بیس منٹ گزر جائیں گے اس کے بعد ہم سنتوں کی قضا کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں آپ سے بیان کی گئی ہیں جو مثلا آپ کو سنایا گیا ہے آپ کی خدمت پر پیش کیا گیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں ٹھیک ہے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ